ہیلو دوستو نمشکار میں ویجائے پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویجائے جوگیسن بچوں ایک بہت ہی بہترین بی ایسی نرسنگ پیرامیڈیکل اور فارمیسی کورسز کیا ہے کون کون سے اسٹیٹ میں اس کی یوگیتہ کیا ہے کون یہ کورس کر سکتا ہے کون سی یونیورسٹی ہے کتنے کولیج ہے اس کورس میں ایڈمیسن کے لیے کون سا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہ ٹیسٹ کب ہوتا ہے اس کا میڈیم کیا رہتا ہے کیو سن کیا آتے ہیں کیسے تیاری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیسن دینے کے لیے آج یہ ویڈیو بنایا ہے ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کے کنٹینیو کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر ایک ایسی انفرمیسن دیجئے جس سے سبھی راجیوں کے بچوں کو فائدہ ملے تو میں نے اس ہے تو ہی بچوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے پرتیک ودیارتی سے لاشٹ تک دیکھیں اور اگر آپ کو لگے کہ واسطہ میں اس میں انفرمیسن ہے واسطہ میں اس کے اندر ایک اچھی جانکاری ہے تو آپ شیئر ضرور کریں دیکھئے گا بچوں سب سے پہلی جو ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ واسطہ میں بی ایسی نرسنگ پیرا میڈیکل فارمیسی اور فیجو تیرپی جیسے کورسیز کیا کورسیز ہیں ٹھیک ہے کیا ان کی یوگیتہ ہے اس کے بارے میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بتانے آیا ہوں دیکھئے گا میرے پیارے ساتھیوں سب سے پہلی جو مکھے جانکاری آپ کو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ہے بچو اس کورس کی یوگیتہ مطلب یہ کورس کون کر سکتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ کورس کون کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو یہاں پر بتانے آیا ہوں سب سے پہلی بات یہ کورس کون کر سکتا ہے تو دیکھئے اگر میں یوگیتہ کی بات کروں میرے پیارے لادلو جو جتنے بھی 12th پاس سٹوڈنٹ ہے جو ابھی 12th میں پڑھ رہے ہیں یا جو 12th یعنی انٹر کر چکے ہیں ٹھیک ہے کون سے سبجیکٹ سے فیجیکس کیمیسٹری اور بائیلو جی جن کے یہ تین سبجیکٹ رہے ہیں وہ بچے بی ایسی نرسنگ کر سکتے ہیں اور جن کے فیجیکس کیمیسٹری اور میت یہ سبجیکٹ ہیں وہ بچے کیا کر سکتے ہیں ایک تو فارمیسی اور دوسرا پیرا میڈیکل پیرا میڈیکل فارمیسی اور پیرا میڈیکل کورس جو ہیں یہ میت والے بچے بھی کر سکتے ہیں لیکن بائیو کا اسٹوڈنٹ تو بی ایسی نرسنگ بھی کر سکتا ہے پیرا میڈیکل بھی فارمیسی بھی کر سکتا ہے فیجیو تیرے پی بھی یہاں تک کلیئر ہے اب بچوں دیکھئے بی ایسی نرسنگ کے لیے اگر آپ کو پرویش لینا ہے تو اس کے پرویش فارم کب آتے ہیں ایڈمیسن فارم آتے ہیں اپریل دوہزار تیئیس کے اندر اور پرویش پریقصہ کب لگتی ہے دوستو مئی سے جولائی دوہزار تیئیس میں الگ الگ راجیوں میں بچوں اپنے اسطر پر پریقصائیں ہوتی ہے بی ایسی نرسنگ میں ایڈمیسن نیٹ کے دوارا نہیں ہوتا پرتیگ راجی سرکار اپنے راجی کے جتنے بھی گورمنٹ کولیج ہے ان میں بچوں کو ایڈمیسن دلانے کے لیے ایک پرویش پریقصہ لیتی ہے اور وہ پریقصہ ہوتی ہے بچوں مئی جون یا جولائی مئینے میں لگ بگ جون مئینے کے آس پاس ہوتی ہے پریقصہ دوستو پیپر ہندی اور انگلیس دونوں ہی میڈیم میں آتا ہے زیادہ تر راجیوں میں اب اگر ہم بات کریں بچوں کی جو اس پیپر کا پیٹرن کیا رہتا ہے پیپر میں کیا پوچھا جاتا ہے اگر میں سیلیبس کی بات کروں بچوں تو ایک تو آپ کی فیجکس پوچھی جاتی ہے کیمیسٹری اور بائی لو جی ادھیکانس راجیوں کے اندر بچوں فیجکس کیمیسٹری اور بائیو پوچھی جاتی ہے 11th اور 12th کی سیلیبس رہتا ہے 11, 12th NCRT کا اور پیپر میں فیجکس کیمیسٹری اور بائی لو جی کے کیو سن آتے ہیں راجستان کے اندر کیول 12th کے ہی کیو سن آتے ہیں باقی سبھی راجیوں میں 11 وی اور 12 وی دونوں کے آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے راجیے ہیں بچوں جیسے UP MP جارکھنڈ اتراکھنڈ ہیماچل پردیس ان راجیوں میں فیجکس کیمیسٹری اور بائیو کے ساتھ انگلیس گرامر بھی پوچھی جاتی ہے اور UP میں تو بچوں انگلیس گرامر کے ساتھ ZK اور نرسنگ اپٹیٹیوڈ بھی پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے پیپر جو بچوں آپ کا ہوتا ہے وہ اوبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے پیپر میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے اور بچوں اگر آپ اس پیپر میں 50% سے اوپر نمبر لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کولیج ملنے کی سمباونا بڑھ جاتی ہے اور جو بچہ 60% نمبر لاتا ہے اسے 100% گورنمنٹ کولیج مل جاتا ہے گورنمنٹ کولیج ملنے سے کیا پھائدہ ہے بچوں وہ بھی بتاتا ہوں اگر آپ کو گورنمنٹ کولیج مل گیا اس کا مطلب ہے بچوں آپ کی 4 سال کی بی ایسی نرسنگ کی جو پڑھائی ہے وہ پوری طرح سے بچوں فری ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی study کیا ہوتی ہے فری یہاں تک کی بچوں کچھ گورنمنٹ کولیج ایسے ہیں جہاں پر ہوسٹل سویدہ بھی آپ کو فری میں مل جاتی ہے جیسے کی ایمس انسٹیٹیوٹ ایمس کے جتنے بھی کولیج ہے ایمس کا ایک کولیج یو پی میں بھی ہے ایم پی میں بھی ہے بیہار میں بھی ہے راجستان میں بھی ہے حریانہ میں بھی ہے تو جو ایمس کے کولیج ہے بچوں ان میں تو ہوسٹل بھی فری ہے فیس بھی فری ہے میں جب فری بول رہا ہوں اس کا مطلب دوستو ہزار دو ہزار تک فیس اگر لگ بھی جاتی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے اب کچھ راجیوں کے اندر بچوں جو گورنمنٹ کولیج ہے ان میں فیس تو لگتی ہے لیکن وہ فیس اسٹائے فنڈ کے روپ میں واپس مل جاتی ہے جیسے کی ایم پی کے اندر پریئر اسٹائے فنڈ ملتا ہے یعنی فیس واپس ملتی ہے جیسے کی بچوں گورنمنٹ ساترورتی کے روپ میں بھی فیس واپس دے دیتی ہے ایس سی کو ایس ٹی کو بی پی ال کو کل ملا کر بچوں گورنمنٹ کولیج اگر آپ کو مل رہا ہے تو یا تو بہت کم فیس لگے گی یا فیس بلکل ہی نہیں لگے گی ٹھیک ہے بچوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بچوں گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں یا کسان پریوار سے مل پیمیلی سے مزدور پریوار سے بلونگ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے بہت کم فیس میں بھی ہو سکتا ہے تو میں اندر ہونر ہونا چیئے اور آپ کو اس میں 3-4 مہینے کیلئے تیاری کرنی پڑے گی فیزیکس کیمیسٹی بائیو پڑنی پڑے گی بچوں اس کا پیپر کا ایک سپیسل پیٹرن ہوتا ہے بچوں اور اگر وہ آپ پیٹرن تیار کر لیتے ہیں پیسلے دس ورسوں میں کیسے کیوشن پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ پیپر تو اوبجیکٹیو ہے OMR سیٹ پر پیپر ہوتا ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں بچوں جو جو گورنمنٹ کولیج میں سیلیکشن لے چکے ہیں لاکھوں روپے کی بچوں تی ہے کیونکہ پرائیویٹ کولیج سے اگر بیٹا بی ایسے نرسنگ کرتے ہیں تو ٹوٹل پیس پرائیویٹ کولیج میں چار سال کی لگ بک آٹھ لاکھ روپے لگتی ہے اور آج کے ٹائم میں تو بچوں پرائیویٹ کولیج میں بھی ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کو پرکسہ دینی پڑے گی اور گورنمنٹ کولیج میں ایڈمیسن لینے کے لیے بھی ایڈمیسن دینا پڑے گ تو ایڈمیسن اگر دے ہی رہے ہو تو تھوڑا پڑ کے دو تاکہ لاکھ روپے کی بچت ہو جائے اور گورنمنٹ آپ پڑھائے ٹھیک ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کچھ راجیوں میں بچوں گورنمنٹ کولیج میں تھوڑی پیس زیادہ بھی لگتی ہے لیکن کم سے کم وہ پرائیویٹ کولیج سے بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا میں نیکسٹ پوئنٹ پہ چلوں گا بچوں ٹھیک ہے اگلا پوئنٹ یہ ہے کیا بی ایسی نرسنگ بوئیز اور گلز دونوں ہی کر سکتے ہیں کیا بلکل ہاں سر بی ایسی نرسنگ کرنے کے بعد جوب جو ہمیں ملتی ہے اس میں پیمنٹ کتنا ملتا ہے بچوں جو سینٹرل گورنمنٹ کی جوب ملتی ہے ان میں ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ پیمنٹ آپ کو ملتا ہے اور جو راجے سرکار کی نوکری ہوتی ہے بچوں اس میں لگ بگ آپ کے 45,000 روپے سے لے 65,000 روپے تک پیمنٹ پر ملتا ہے سر کون کون سی جوب آتی ہے بی ایسی نرسنگ کرنے کے بعد ایک تو سی ایچو اس کے علاوہ نرسنگ آفیسر آپ کولیجوں میں پڑھ سکتے ہیں بڑے جو ہسپیٹل ہوتے ان میں نرسنگ آفیسر بن سکتے بچو آپ اس کے علاوہ اس جو ہسپیٹل ہے جیپ میر ہسپیٹل پی جی ہسپیٹل میں جوب کر سکتے ہیں بی ایچ یو میں نور شیٹ کے تھو آپ ایم میں جوب لے سکتے ہیں ای گریڈ نرسنگ آفیسر بن سکتے ہیں سیکنڈ گریڈ بن سکتے بچو جوب اتنی ہیں کہ بی ایسی نرسنگ کیا ہوا آج تک کا ریکورڈ ہے انڈیا میں کوئی بی روزگار نہیں ہے بچو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں بی روزگار ہی بلکل بھی نہیں ہے میں بچو آپ کو شیدھی سلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹویلز کرنے کے بعد اگر آپ بی لوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ اپنے گاؤں کے اندر جنرل بی ای سی مت کریے جنرل بی ای مت کریے آپ بی ای سی نرسنگ کریے بی ٹائیک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر آپ روزگار کیلئے بٹکنا نہیں پڑے گا آپ لاکھوں لوگوں کی فوج میں کچھ الگ کریے اور میڈیکل لائن میں آئیے بچوں ایم بی بی ایس کا کئی نہ کئی یہ وکل ہے جو ایم بی بی ایس اگر نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بی ایسی نرسنگ کرتے ہیں بچوں اور آج کے سمی میں انڈیا کا جتنا بھی میڈیکل کولیج ہے ان سبھی ایم بی بی ایس کولیجوں کے ساتھ بی ایسی نرسنگ کولیج بھی چل رہے ہیں تو کل ملا کر بچوں یہ اپنے آپ میں بہت بہترین کورس ہے بچوں اب اگر اپن بات کریں کہ سر اس کورس کی اور کیا خوبی ہے تو دیکھئے گا میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بچوں اگر آپ کسی دوسرے راجے سے آپ مان لو یوپی سے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں راجستان سے پڑھائی کر سکتا ہوں کیا بلکل کر سکتے ہو تو ایک راجی کا بچہ دوسرے راجے سے اگر نرسنگ کرتا ہے تو وہ نرسنگ بھی ویلیڈ ہے جیسے آپ یوپی سے ہیں اور آپ راجستان سے نہیں اس بات کو آپ سمجھ لو ٹھیک ہے بھائی تو یہ بات ہو گئی اب بچو اگر آپ سے پوچھ جائے بھائی بیہار کے اندر جو اگزام لگتا ہے بی ایسی نرسنگ کا اس کو کیا بولتے ہیں بی سی ایسی ای وہ ٹوٹل کتنے نمبروں کا اتر پردیس کی بات کر اتر پردیس میں ایمیو یونیورسٹی ہے بچو اور ایک اٹل بی آری باز یونیورسٹی یہ دونوں مل کر کے اگزام لیتی ہے اگزام دو سو نمبر کا ہوتا ہے اور پرشن بھی دو سو آتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے مدھی پردیس کے اندر MPPNST اگزام لیتی ہے بچو اور 150 نمبر کا اگزام ہوتا ہے اسی پرکار سے اریانا میں پی جی رو تک اگزام لیتی ہے اور اس کا پیپر 180 نمبر کا آتا ہے بچو اسی طرح سے الگ راجیہ میں اگزام ہوتے ہیں اور اگزام میں فیجکس کیمیسٹی اور بائیو ان تینوں سبجیکٹ کے برابر برابر کیو سن آتے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل تھی اب اگر بات کریں کہ سر ہمیں تیاری کرنی ہو تو ہم کیسے کریں کہاں پہ کریں کیسے پڑھیں کیسے کیو سن آئیں گے آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے کس طرح کی کیو سن آئے ہیں کس طرح سیلیکشن لے سکتے ہیں تو بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ویجے ایجوکیشن ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریے گا ویجے ایجوکیشن ایک ایسا ایپ ہے بچوں جہاں پر بی ایسی نرسنگ کی پیرا میڈیکل کورس کی فارمیسی کورس کی کمپلیٹ تیاری کروائی جا رہی ہے آپ کے راجی کے آپ کے گورنمنٹ کے دوارہ جو بی ایسی نرسنگ کا انٹرنس ٹیکسٹ لیا جاتا ہے اس ٹیکسٹ میں جو پوچھے جاتے ہیں اس کی کمپلیٹ پریپریشن کروائے ہیں اگر آپ ایو پی بیہار راجستان ایم پی حریانہ اتراکھنڈ جھارکھنڈ ستیسگڑ ہماچل مہاراشت یا انہے کسی راجے سے ہیں تو بچوں آپ ایک بار ویجی ایجو کیسن ایپ سے جوڑیے گا ویجی ایجو ایپ پر بچوں ستر دو ہزار اکیس کا بہت بہترین ریزلٹ دینے کے بعد اس بار دو ہزار بچے سیلیکشن لے چکے ہیں راجستان کی تو راجستان کی ٹوٹل دو ہزار گورنمنٹ سیٹ میں سے چودہ سو ستر سیٹ وں جوڑیے ٹھیک آج سے دو دن پہلے ہم نے شروع کی ہے ٹھیک ہے کلاس آج سے ٹھیک دو دن پہلے ہی سٹارٹ ہوئی اٹل بیچ کے اندر ٹھیک ہے کیول پیس سات سو نبی روپے پورے کورس کی اس کے علاوہ کوئی پیس نہیں ساری سویدائیں بچوں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ راجستان سے ہیں اور آپ راجستان بی سی نرسنگ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں راجستان کے گورنمنٹ کولیج میں بی سی نرسنگ میں ایڈمیسن چاہتے ہیں تو آپ زیت ٹو زیرو بیچ ویجی ایجو کسن ایپ پر آپ کو ملے گا آپ اس بیچ کو بائے کر لیجئے گا سیدھا ایپ کھول کر ایپ ڈاؤنلوڈ کریے گوگل پلے سٹور سے اس میں اپنا موبائل نمبر ڈالیے راجستر کریے اور پھر ایپ کے اندر آپ کو جہاں زیت ٹو جیرو بیچ دکھے اسے بائے ناؤ کر لیجئے اس کے بعد میں بچو اگر میں بات کروں اس کے بعد میں اگر بات کروں کہ اگر آپ ایم بی ایسی نرسنگ یا ایم پیرا میڈیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ویجیتہ ٹو جیرو بیچ سے جڑ سکتے ہیں اگر آپ ایم پی پی ایسٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ جار بہت ہی بہت تیاری کروائی جا رہی ہے ٹھیک پیارے ساتھی تو آپ ان بیچ میں جڑ سکتے ہیں یا تو سیدھا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے یا بچو یہ نمبر ہیں آپ ان نمبر پہ پہ گوگل پہ یا پیٹیم کرا سکتے ہیں بچو پہلے آپ گوگل پلے سٹور سے وزی ایجیو کیسن اس نام سے ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریے پھر آپ کو کیا کرنا ہے بچو آپ ان نمبر میں سے کسی بھی نمبر پہ کول کریے نمبر کیا ہے 9828 72 12 29 دوسرا نمبر کیا ہے 8302 199 39 4 آپ ان دونوں میں کسی بھی نمبر آپ اپنے فون میں کورس چالو کرانا چاہتے ہیں تو پھر بچو آپ یہ نمبر ہے پھون پہ نمبر اور گوگل پہ نمبر یہ دونوں ہی جڑے ہوئے ہیں بچو آپ ان نمبر پہ payment جس سے بھی بھجوانا چاہتے ہیں بھجوا دیجئے payment بھجوانے کے بعد آپ کول کریے ہماری ٹیم کو بتا دیجئے ہمارا ٹیم جو ہے وہ آپ جس نمبر پر بھی بھولوگے course activate کر دے گی تو کہیں نہ کہیں میرے پیارے ساتھی آپ بھجوربہ ہے بچو سیلیکشن دلائے ہیں اس لئے پوری جانکری بھی ہے پیپر کا پیٹرن معلوم ہے کئی ورسوں سے اس پیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اس سے بھڑی بات یہ ہے کہ ایک ماتر اکلوتا ایسا سنستان ہے بچو جہا فیس نام ماتر کی ہے باقی سنستان کی طرح 10,000 فیس نہیں ہے 18,000 فیس کتنی ہیں ایک ہزار روپے سے بھی کم فیس لگتی ہے بچو اگر مہینے کے حساب سے کلگولیٹ کریں تو مہینے کے 100 روپے بھی نہیں لگتے آپ ٹھیک ہے نا تو اس بات کو آپ سمجھ لیں UPBR کے بہت کم فیس ہے بچو فیس زیادہ نہیں ہے ایک بار جڑیں گے آپ پتا چلے گا اچھا بھی لگے گا تو یہ پورا پیٹرن میں نے اس لیے بھی بتایا تاکہ آپ سمجھ آجائے پورا سسٹم کیا ہے پرتیق راجیے کے اندر بچو بہت زیادہ گورمنٹ کولیج ہیں بچو اگر آپ نے فیس ٹیئر میں ایڈمیشن لے لیا بھی ایسی نرسنگ میں تو سیکنڈ یر کے ساتھ آپ کی جوب شروع ہو جائے گی آپ کا پیمنٹ شروع ہو جائے گا کیونکہ سیکنڈ یر کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی hospital ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں بچو اور زیادہ جانکاری کے لیے ایک بار کول کر نیچے description میں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہے اور موبائل نمبر بھی دیئے ہوئے ہیں ایک بار کول کر کر میں اب باوکوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ ایک بار کول کر آپ کو گائیڈنس چاہیے ہم گائیڈنس دیں گے آپ کی اچھا ہو تو آن لائن کور سے جڑیں اگر اچھا نہیں ہے تو کوئی نہیں لیکن آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں صحیح سلا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا یہ وچھار ہے کہ اپنے گاؤوں سے لگ بھگ ہر ایک جلے میں گورنمنٹ کولیج کھلنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو کہیں دور نہیں جانا آپ کی بچیوں کو پڑھائیے گا اور کہ بچوں پڑھائی کے اندر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ بیاج صحیت آپ کو واپس ملتا ہے بچوں اچھی میند کرو گے اگر پڑھو گے تو آپ ممی پاپا کے پیسے بھی بچیں گے اور بچوں پرائیویٹ کولیج کے جنجٹ میں فس گئے تو بچوں کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے بی پوزیٹیو اور ایک کول تو بنتا ہے بچوں ایک بار کول ضرور کریے گا آج کے لئے جاہ ہند وند مہترم مہترم